جی تو پریویس لیکچر میں ہم بات کر رہے تھے سسٹمیٹک ریویو کی یا لٹریچر ریویو کی یا کریٹیکل انیلیسیس کی جو کہ کوالیٹیٹیو سٹیڈی میں ایک بہت سمپل سکریٹیجی ہے اپروچ ہے آپ کی میتھڈالوجی ہے کوالیٹیٹیو سٹیڈی کنڈکٹ کرنے کے لیے چاہے آپ ایم ایس سی کے لیول پر ہیں گریجویشن کے لیول پر ہیں یہاں پھر آپ پی ایس ڈی کے لیول پر بھی ایون اگر ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ کو کسی قسم کا پرائیمری ڈیٹا کوئی بھی کلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کوالیٹیٹیو سٹیڈی کرتے ہیں تو آپ کو ریسپونڈنٹس کے ساتھ وہ کسٹینیر ڈیویلپ کریں اس کے کنسٹرکٹس بنائیں اس کی ریلائیبیلیٹی ویالیٹیٹی چیک کریں اسی طرح کوالیٹیٹیو سٹیڈی میں آپ کو انٹرویو گائیڈ بنانا پڑتی ہے پھر وہ اس پرانسکرپشن کا ایک لمبا پروسیس پہلے انٹرویوز کریں تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اگر آپ کوالیٹیٹیو ریسرچ میں ڈیسک بیسٹ اپروچ کو لیبریری اپروچ کو یا یہ کریٹیکل انیلیسیس سسٹیمیٹک انیلیسیس کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیں تو یہ ایک بہت سمپل سی اپروچ ہے آپ اپنی ریسرچ کنڈکٹ کر سکتے ہیں آپ کو کسی سے ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی چند پیپرز آپ اٹھائیں گے آج ہم نے پلیننگ پر بات کرنی ہے کہ اس کی پلیننگ آپ سے لیٹریچر ریویو کی پلیننگ اس طرح سے کرنی ہے اگر تو اس چینل پر آپ نئے ہیں تو ریسرچ سے ریلیٹیڈ اور اسی قسم کا لرننگ کانٹینٹ فری لانسنگ وغیرہ سے ریلیٹیڈ یہاں پر میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں اس کو سبسکرائب کر لیں آپ کی سپورٹ کی مجھے بڑی اشد ضرورت ہے میں نارملی اس قسم کی چیزوں سے اجتناب کرتا رہا ہوں لیکن اس کا ریزلٹ یہ نکلا ہے کہ میری اپنی موٹیویشن جو ہے وہ ڈکریز ہوتی رہی ہے ایک سٹور کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے اسے لازمی وزٹ کیجئے گا اور کوئی چیز اگر آپ کو اپنی پسند کی وہاں پر ملتی ہے ضرورت کی تو اس کو لازمی پرچیز کیجئے گا اور ریسرچ کے حوالے سے کوئی بھی کیوریز آپ کی جو ہیں وہ آپ ون آن ون بھی مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں تو پلیننگ کے پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنا ٹوپک کی سیلیکشن کے پر ویڈیو موجود ہے اس کو آپ دیکھیں ٹوپک سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے لیٹریچر ریویو کس طرح سے کنڈکٹ کرنا ہے اس کی پلیننگ پہ ہم بات کرنے لگے ہیں سب سے پہلے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی سٹڈی کے کیورڈز کو اور چند پیرامیٹرز کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں پیرامیٹرز سے میری کیا مراد ہے آپ کی سٹڈی کس لینگویج میں آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں ہوتو ہے انگلیش ہے کوئی اور زبان ہے اس کے علاوہ اس کی جیوگرافیکل حدود کیا ہیں کہاں کس ایریا میں پاکستان میں یوکے میں امریکہ میں کینیڈا میں کس کنٹیکسٹ میں آپ وہ سٹڈی کنڈکٹ کر رہے ہیں اگر آپ بینکنگ سیکٹر کو دیکھ رہے ہیں تو کس ملک کا بینکنگ سیکٹر آپ دیکھ رہے ہیں پیریڈ کیا ہے آج سے پان سال پہلے کی کوئی سٹڈیز آپ اٹھا رہے ہیں اس سے پان سال پہلے کی اٹھا رہے ہیں نائنٹیز کی اٹھا رہے ہیں آپ نے پہلے یہ ساری چیزیں ڈیفائن کر لینی ہے آپ کا سیکٹر کیا ہے بینکنگ سیکٹر ہے اندسٹریل سیکٹر ہے کمیشن سیکٹر ہے ریٹیل سیکٹر ہے منفیکچرنگ سیکٹر ہے یہ چار پانچ چیزیں جو ہیں ان کو آپ نے انڈرسٹینڈ کر لینا اور اس کے بعد آپ نے کیوئرس جو ہیں ان کو انکو اینالائز کر رہے ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لیٹس کوز آپ بینکنگ سیکٹر میں ریسرٹس کر رہے ہیں اور سمپل سے آپ کے ویریابلز ہیں موٹیویشن ہے یا کمپنسیشن ہے یا پرفارمنس ہے پرڈکٹیویٹی ہے تو ان ویریابلز پہ آپ کو بڑے ارام سے ڈیٹا مل جائے گا لیکن اگر یہ پرفارمنس اور موٹیویشن کے علاوہ آپ نالج مینجمنٹ جو تھوڑے سے اب تو یہ بھی بہت پرانے کونسپٹ ہیں لیکن کسی نہ کسی حد تک جیسے میں ایک سٹیڈی کرنے لگا مینجمنٹ اور نون مینجمنٹ کو میں نے کمپیر کرنا تھا جو ان بیکگراؤن سے مینجمنٹ بیکگراؤن سے اور نون مینجمنٹ بیکگراؤن سے جو لوگ سمی سیکٹر میں کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے کیا چیلنجز ہوتے ہیں تو مجھے اس پہ کوئی پیپر اس طرح سے نہیں ملا کہ جیسے میں چاہ رہا تھا مجھے بیس آرٹیکل مل جائے ہم نے ایک بیس آرٹیکل کو اٹھانا ہے اکیڈیمک لیول پہ نئی ریسرچ پورا پرائمری پیٹرنز کو فالو کرتے ہوئے آپ کہیں کہ میں ایک نیا پیپر لکھوں گا وہ آپ کے لیے بہت پریشان کن ہو سکتا ہے تیسیز میں لوگوں کو ٹائم بھی اسی وجہ سے لگتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے یہ سارے پیرامیٹرز پہلے ان کا تیون کرنا ہے اور اس کی بیس پر آپ نے ایک بیس آرٹیکل سرچ کرنا ہے جو کہ موسٹ ریلیونٹ ہے آپ کے ریسرچ کوئسٹن سے اور آپ کے ریسرچ اوبجیکٹیو سے اس سے آپ نے ہیلپ لینی ہے اس کو فالو کرنا ہے اس کا پلیجرزم ختم کرنا ہے چاہے اس کو ریپلیکیڈ کر لیں یوکے کے کانٹیکس کا پیپر اٹھایا اسے پاکستان کا نام دے کے آپ اس کو پلیجرزم اپنا ریموو کریں اور اکیڈیمک فارمیلٹی کو پورا کریں بجائے اس کے کہ آپ وہ لمبی جو ایک ٹینچن ہوتی ہے اس کے اندر پڑھیں اور آپ کا تھیسیزی ٹائم پیریڈ کے اندر مکمل نہ ہو کچھ چیزیں میں نے آپ کو اس میں دکھانی ہے سلائیڈز میں آئیے ذرا ان کو ایک نظر دیکھ اس کو ذرا کوئکلی دیکھ لیں میں نے لینگویج سبجیکٹ ایریا سے ریلیٹڈ پیرامیٹرز کی بات کی تھی ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے پہلے دن سے ذہن میں رکھنی ہے جب آپ نے بیس آرٹیکل سرچ کرنا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹاپک سے ریلیٹڈ چیزیں کون سی ہیں کون سے پیرامیٹرز ہیں اسی طرح یہ پیرامیٹرز سے ریلیٹڈ میں نے اگرد ہے کہ بہت نیرو قسم کا ٹاپک آپ نے چوز نہیں کرنا اکیڈیمک لیول پر بڑا جنرل سا ٹاپک ہو اتنا بھی بروڈر نہ ہو کہ آپ ایک آدھا کی ورڈ جو ہے وہ آپ اس میں یوز کریں اور وہ ٹاپک کی سمجھ ہی نہ آئے کہ اس کے کنسٹرکس کیا بن سکتے ہیں اس کی ڈیمینشنز کیا بن سکتی ہیں کی ورڈ وغیرہ آئیڈنٹیفائے کریں کی ورڈ کی بیس پہ آپ اپنی لیٹریچر سرچ کر سکیں گے جب آپ نے گوگل سکولر پہ یا آن لین کسی بھی ریپوزیٹری میں آپ نے جا کے یوز کرنا ہے سورسز جو ہیں بیسیکلی لیٹریچر کے اس میں تین طرح کے سورسز آتی ہیں آگے چل کے اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں یہ پرائیمری، سیکنڈری اور ترشری سورسز ہوتے ہیں پرائیمری سورسز وہ ہیں جو فرسٹ ہینڈ سورسز ہیں جو کسی بھی ارگنائزیشن نے فریش ریپورٹ ایک پڑیوز کی ہے اور وہ انہوں نے پبلش کر دی ہے اس میں فرسٹ ہینڈ ڈیٹا ہے اس کے بعد سیکنڈری سورسز جہاں وہ کوئی بک وغیرہ ہو سکتی ہے یہاں پہ دیکھیں آپ یہ اوورلیپ بھی کر رہے ہوتے ہیں پرائیمری سورسز میں ایک نیا تھیسز ہے ای میلز ہیں نیوز ہیں انپابلش مینیسکرپٹ سورسز ہیں جو فرسٹ ہینڈ ڈیٹا ہے پہلے دفعہ کسی نے اپنے کسی مقصد کے لیے وہ ڈیٹا پبلش کی ہے سیکنڈری سورسز میں جرنلز یا نیوز پیپرز ہیں یا بوکس ہیں جس میں ریفر کیا جاتا ہے فرسٹ ہینڈ ڈیٹا کی طرف بوکس میں فرسٹ ہینڈ ریسرچ آرٹیکلز بغیرہ لکھے جاتے ہیں انہیں کمبائن کیا جاتا ہے اسی طرح سے ترچری جو سورسز ہوتے ہیں اس میں آپ کی انڈیکسز ایبسٹریکس کیٹالوگز جس کے اندر آپ کو بوکس کی ڈیٹیلز بھی مل جاتی ہے اور فرش آرٹیکلز جو ہوتے ہیں ان کی ڈیٹیلز بھی مل جاتی ہیں دکشنریز انسائیکلوپیڈیا تو یہ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ کس سورس کو آپ نے سب سے پہلے چوز کرنا ہے آپ کی ریسرچ کی نویت کیا ہے بہتر یہ ہی ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ ترچری والی سائٹ پر جائیں آپ سمپلی جو ہے سیکنڈری سورسز اور پرائمری سورسز کو سرچ کریں اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ لیٹس پوز آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوویڈ کے دوران کتنے لوگوں نے ریزائن کیا اور ریمورٹ جوبز کرتے ہوئے انہوں نے آئیڈنٹی فائی کیا کہ انہوں نے فریلانسنگ کرنا چاہیے تو جتنی بھی ٹیک اور اگرنیزیشنز ہیں یا اس سے ریلیٹڈ جو اگرنیزیشنز ہیں جنہوں نے ریمورٹ ورکنگ پہ لوگوں کو ہائر کیا یا جو موڈرن اگرنیزیشنز ہیں انہوں نے کچھ ریپورٹس پبلش کی ہوں گی اس میں کچھ سٹیٹس بھی ہوں گے ڈیٹا بھی ہوگا تو آپ ان کی ریپورٹس کو اور اس سے ملتی جلتی بوکس کو سرچ کر کے اپنا ڈیٹا جو ہے اسے سورس کریں آپ کو یہ چیز جین میں رکھنی ہے کہ ڈیٹا بہت زیادہ ریلیونٹ ہونا چاہیے ڈیٹا انیلیسیز آپ نے کرنا ہے لٹریچر ریویو کا جس میں ہم تمیٹک کانٹینٹ یا نیریٹیو انیلیسیز کرتے ہیں سیمپل سیسٹیمیٹک ریویو بھی اسے کہا جاتا ہے ڈیٹا انیلیسیز کے اوپر ہاں پہ رائٹنگ اپ کی بات آگئی ہے کہ بالکل ایک جنرل لیول سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے کی ٹو رائٹنگ آلیٹریچر ریویو اس ٹو لنک ٹو گیدر دیفرنڈ آئیڈیاز یو فائن آلیٹریچر ٹو فارم کوہرین آرگومنٹ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ مختلف سکولرز کے ورک کو ان کی ایزرشنز کو ڈائریکشنز کو آپ کمپیر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ایک ہولسٹک ویو لینا ہوتا ہے ایک برادر ویو لینا ہوتا ہے سب کی بات آپ نے بتانی ہوتی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اور اس کا ایک کمبینیشن ایک نئی چیز پڑیوز ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے تو ایک جنرل لیول سے آپ سٹارٹ کریں اس کے بعد بریف آورویو دیں کی آئیڈیاز کا اس میں جو جو ویریبلز انوالو ہیں اس کے بعد اپنے کونسپس کو سمرائز کریں جو ویریبلز ہیں ان کو سمرائز کریں انہیں کمپیر کریں ایک دوسرے کے اگینسٹ اور اس کے بعد جو مختلف رائٹرز کا کام ہے اسے ایک دوسرے کے اگینسٹ آپ کمپیر کریں اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنے ٹاپک کی طرف پڑھتے جائیں نیرو ڈاؤن کرتے جائیں چیزوں کو جو آپ کی فائنڈنگز ہیں مثال کے طور پر آپ ایک سمپل سی بات یہاں پر کر لیتے ہیں کہ آپ کا ریسرچ ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ بینکنگ سیکٹر میں امپلوئیز کو کمپنسیشن کے علاوہ اور کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ان کی موٹیویشن انکریز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پہلے آپ کمپنسیشن کو ڈیفائن کریں گے موٹیویشن کو ڈیفائن کریں گے بینکنگ سیکٹر کو اس کے امپلوئیز کو ڈیفائن کریں گے پھر آہستہ آہستہ آپ نے چونکہ مختلف آرٹیکلز پڑھے ہوں گے اس حوالے سے کسی نے یہ بات کی ہوگی کہ ایسے امپلوئیز کو کنٹینیوز ڈیویلپمنٹ ان کی موٹیویشن کو بڑھاتی ہے اورگنائزیشن کی فلیکسیبیلیٹی ان کی موٹیویشن کو بڑھاتی ہے کسی ریسرچر نے یہ بات کی ہوگی کہ اورگنائزیشن کی ورکنگ کنڈیشن جو ہے وہ بڑھاتی ہے سپروائزرز کا بیہیویر جو ہے وہ ان کی موٹیویشن کو امپیکٹ کرتا ہے تو یہ آپ کو مختلف ویریبلز مل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ مختلف ویریبلز ملا کے آپ ایک نیا پیپر پڑیوز کر رہے ہیں مینشن ان ویچ ایریا جیسے اگر ہمیں پتا لگا کہ یہ پانچے چیزیں ہیں جو موٹیویشن کو انکریز کر رہی ہیں تو یہ آپ کا ارگنائزیشنل پروڈکٹیویٹی ارگنائزیشنل ریزیلینس اس کا ایریا ہے ایمپلوئیز کے چیلنجز ایمپلوئیز کے بینیفٹس یہ ایک ایریا ہے تو آپ ان چیزوں کو بتائیں گے کہ ہماری ریسرچ نے یہ ایکسپلور کیا ہے اس کے بعد آگے ریفرنسنگ جو ہے لیٹریچر ریویو میں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ آپ نے کامی سارا دوسروں کے لیٹریچر کے اوپر کیا ہے تو آپ نے افکورس جو بھی آپ کا پروٹوکول ہے پی اے ہاورڈ ہے شیکاغو ہے ایم ایل اے جو بھی آپ کا ریفرنسنگ کی ڈائریکشنز ہیں اس کے مطابق آپ نے فالو کرنا ہے اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے ایپی اے کو دیکھیں گے یہ بڑے سمپل ہیں ان میں آکے اکثر ان ٹیک سائٹیشن ریفرنسنگ اور بیبلیوگرافی کی لوگوں کو بہت زیادہ ٹینچن ہوتی ہے تو اسے ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے اب یہ لیکچر میں اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا میں آپ کو بڑی پیار اور بڑے محبت کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کیونکہ یہ اگر آپ سبسکرائب میں سبسکرپشن نہیں اگر اس کی انکریز ہوگی تو یہ میری آخری ویڈیو ہی سمجھ رہا ہوں دینکیو سو مچ